موسیقی امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج کی سٹوری بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے اس لیے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کا کوئی بھی پارٹسکپ نہ کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں کمرے کی لائٹس آب کریں ہینٹ پر لگائیں اور اس ہورر سٹوری کو انجوائے کریں یہ واقعہ ہمیں کراچی سے اسد نے بھیجا ہے تو چلیے انہی کے زبانی سنتے ہیں یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ تقریباً 20 سے 25 سال پرانا واقعہ ہے یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میرے والد صاحب آرمی سے ریٹائر ہوئے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد میرے والد صاحب کو جو بھی پیسہ ملا تو اس سے ہم نے پلان کرا کہ ہم اپنا گھر بنوائیں گے کیونکہ اس وقت ہمیں ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے تو ہمیں یہ بہت خواہش تھی کہ ہم اپنا ایک گھر بنا سکیں خاص طور پر میرے والد صاحب کو لہٰذا ہم نے جو پیسہ ملا اس کے بعد گھر بنانے کے لیے تلاش شروع کر دی اب جب کراچی کی پراپرٹی کے ریٹس معلوم کرے تو جو پیسہ ہمیں ملا تھا اس کے مقابلے میں وہ ریٹس بہت زیادہ تھے بلاخر ہر طرف سے مشورہ کرنے کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کسی ایسی جگہ پر جہاں نیو کانسٹرکشن ہو رہی ہو یا کوئی نئی سوسائٹی اوپن ہوئی ہو وہاں پر ایک پلوٹ بک کرا دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہاں کنسٹرکشن کرا کے اپنا ایک گھر بنا لیں گے کیونکہ میرے والد صاحب کا ہمیشہ سے یہ خواب رہا تھا ساری زندگی کرائے کے گھروں میں دھکے کھانے کے بعد اس ٹائم انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہ جو پیسہ ملا ہے اس سے اپنا گھر ہی بنائیں گے اور باقی کی زندگی سکون سے گزاریں گے لہٰذا ہم نے پلوٹ کے بارے میں دوننا اور دیکھنا شروع کر دیا بل آخر ہمیں ایک جگہ سمجھ میں آئی میں جگہ کا نام یہاں پر ڈسکلوز نہیں کر سکتا لیکن وہاں پر ہم نے اپنا پلوٹ بک کرا دیا وہاں اس پاس اتنی عبادی تو نہیں تھی دور دراز کسی ایکات کا گھر بناوا تھا تو بناوا تھا بنا نظروں کے اردگرد تک وہ ویرانہ تھا بس اردگرد اس کے جنگل بیابان ہی تھا وہاں زیادہ تر لوگوں نے پلوٹس لے کے چھوڑے بے تھے صرف پلوٹنگ ہی ہوئی تھی تو ہم نے وہاں پر ایک پلوٹ بک کرا دیا کچھ عرصے وہ اس پلوٹ کو ہم نے ایسے ہی خالی چھوڑ دیا تھا بہرحال جی پلوٹ تو ہم لوگوں نے لے لیا لیکن میرے والد صاحب کو کافی لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ جگہ ابھی رہنے کے قابل نہیں ہے اس لئے کچھ عرصہ پلوٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیں جب کچھ عبادی ہونے لگے اس کے بعد یہاں پہ کنسٹرکشن کروائی جائے آپ لوگ جس طریقے سے رہ رہے ہیں اسی طریقے سے رہتے رہیں لیکن کیونکہ میرے والد صاحب کا یہ خواب بھی تھا کہ ہم اپنا گھر بنائیں گے اور اس وقت ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں اس مالک مکان نے بھی ہمیں کافی دنگ کیا ہوا تھا اس لئے میرے والد صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا گھر جل دست جل بنائیں گے ہاں ایک بات یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ وہاں آس پاس بھیسوں کے کافی بارے تھے والد صاحب نے ایسٹیمیٹ لیا اور کام کرانا شروع کر دیا میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ریسینٹ ہی ہی انٹر کیا تھا اس لئے میری چھٹیاں تھیں آج کل اور میں فارق تھا میں اپنے والد صاحب کے ساتھ پلوٹ پر جاتا تھا وہاں پر ہم نے پلوٹنگ کرائی اور پھر چنائی کا کام شروع ہو گیا میں اور میرے والد صاحب روزانہ وہاں پر جایا کرتے تھے ہم وہاں مزدوروں کے سر پر کھڑے ہو کے سارا کام کرواتے تھے سارا دن وہی ہوتے تھے دوپیر کا کھانا بھی ہم پلوٹ پر ہی کھاتے تھے اور شام میں اندھیرہ ہونے سے پہلے جب تک مزدور کام کرتے تھے تب تک ہم وہاں ہوتے تھے اور اس کے بعد ہم اپنے گھر آ جائے تھے اس جگہ سے آبادی تک آنے میں بھی ہمیں تقریباً پونہ گھنٹہ لگ جاتا تھا وہ جگہ شہر سے اس قدر کٹ کے تھی بتاتا چلوں کہ اس وقت اکثر کراچی سوسائٹیز جو آج کی تاریخ میں آباد ہیں ان کا یہی حال تھا کہ وہ اس وقت کافی ویران اور میل سٹی سے کٹ کے تھی کیونکہ اس وقت بہت زیادہ آبادی نہیں تھی اس لئے بہت ساری جگہوں پہ کنسٹرکشن شروع نہیں ہوئی تھی خیر ہمارا کچھ سامان وہاں پہ پڑا رہتا تھا یعنی کہ کنسٹرکشن کی کچھ چیزیں تھی کچھ مزدوروں کا سامان تھا جیسے بیلچار، ٹرولی یہ سب چیزیں وہاں موجود رہتی تھی بیسے تو ہم سارا دن وہی ہوتے تھے لیکن کیونکہ ہم رات میں وہاں موجود نہیں ہوتے تھے اور سامان وہی ہوتا تھا اس لئے قریب بیسوں کے بارے میں میرے والد صاحب نے ایک شخص سے بات کرے کہ وہ رات میں یہاں کبھی کبھی چکر لگا لیا کرے اس نے ایگری تو کر لیا لیکن اس نے کہا کہ میں یہاں کا ایک ہرجانہ لیا کروں گا میرے والد صاحب نے وہاں کا ایک مناسب سا ہرجانہ اس سے تیہ کیا اور بات کر کے اسے ڈن کر دیا اس نے کہا کہ میں یہاں چوکی داری تو نہیں کر سکتا لیکن رات میں ایک سے دو دفعہ چکر لگا لیا کروں گا آپ بالکل بے فکر ہو جائیں صدرہ میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ وہ جگہ بہت عجیب تھی رات کے وقت تو کافی اندھیرہ ہوتا ہی تھا لیکن دن میں بھی اگر کسی اکیلے شخص کو وہاں بیٹھنا پڑے تو وہ جگہ کافی ویران اور خوفناک لگتی تھی کیونکہ وہ آبادی سے بہت زیادہ کٹکے تھی سارا دن تو ویسے ہم وہاں موجود ہی ہوتے تھے لیکن رات کے وقت وہ جگہ کافی ڈراؤنی اور حیبتناک لگنے لگتی تھی یعنی کہ آس پاس پورا سناٹا ہوتا تھا دور کبھی کبھی وہاں پر ان بیسوں کی آباز آ جائے کرتی تھی یا کبھی ان کو چرانے کے لیے کوئی نکلا تو نکلا ادوہ اس وہاں دور دور تک مکمل سناٹا اور ویرانی ہوتی تھی یعنی اگر آپ کو کھانا بھی کھانے جانا ہے یا اس جگہ سے چائے وغیرہ پینے بھی نکلنا ہے تو پانچ سے دس منٹ کا رستہ بائک پر لگی جائے گا بارل جی اس شخص کو ہم نے رات کی چوپی داری کے ذمہ داری تو دے دی تھی لیکن کچھ عرصے بعد ہماری گھر کی چھتے ڈلنے والی تھی تو میرے والد صاحب نے وہاں پر کافی زیادہ سمٹ کی بوریاں اور دیگر سامان جو چھت ڈلنے میں لگتا ہے وہ وہاں پر رکھوا دیا ایک آدھ دن میں چھت ڈلنے والی تھی اگلے روز جب ہم آئے تو یہ دیکھ کے ہم حیران رہ گئے کہ وہاں پر موجود کافی ساری چیزوں ہیں جو ہم نے رکھوا ہی تھی اس میں سے کافی زمان چوری ہو چکا ہے جس میں زیادہ مالیت کی وہ سمٹ کی بوریاں ہی چوری ہوئی تھی اور باقی دیگر سامان میں سے کچھ چیزیں غائب تھی میرے والد صاحب کی خون پسینے کی کمائی تھی ان کی ساری زندگی کی محنت تھی جو ان چیزوں پر لگ رہی تھی ہم نے اس شخص کو بلایا اور جب اس سے پوچھا گیا تو وہ بھی حق کا بکہ رہ گیا اس نے کہا میں رات میں حضب معمول یہاں پر چکر رکھا کے گیا ہوں تب تک یہ سامان موجود تھا ہاں بیچ کے ٹائم میں ہو سکتا ہے کسی نے پلاننگ کر کے یہ سامان چوری کر لیا ہو میرے والد صاحب کو اب اس کے بھی ٹرسٹ نہیں رہا تھا اس لئے ہم نے گھر آ کر یہ فیصلہ کرا کہ ہم میں سے کوئی ایک رات میں وہاں پر رک جائے کرے گا جب تک کہ یہ چھتیں ڈل رہی ہیں اور سامان وہاں موجود ہیں کسی ایک کو چوکی داری کرنی پڑے گی ظاہر ہے میں اس عمر میں اپنے والد صاحب کو تنگ نہیں کر سکتا تھا ویسے بھی وہ سارا دن وہاں موجود ہوتے تھے دن کا کام کافی ٹیکنیکل تھا مزدوروں کے سر پہ کھڑے ہو کے کام کروانا ایک ایک چیز کی بریفنگ دینا ہر بات کو سمجھانا پھر بیچ میں بہت ساری طریقے کے سامان اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ لا کر دینا یہ سب چیزیں میرے والد صاحب ہی بہت بہتر طریقے سے جانتے تھے اور مزدوروں کو بھی سمجھا سکتے تھے اس لئے مجھے بہتر یہی لگا کہ دن میں وہ رک جائے کریں اور رات کی چوکیداری کا کام میں اپنے سر لے لوں ہم نے کافی چوکیداروں کو اپنی مجبوری بھی بتائی کہ وہاں ہمارا سامان کھلا پڑا ہوا ہے اس وقت ہم جس کھر میں رہتے ہیں وہ بہت دور ہے اس لئے روز آنا جانا بہت مشکل ہے اس لئے کچھ ٹائم تک ہم ایک چوکیدار رکھنا چاہتے ہیں جب تک کہ ہمارا قیمتی سامان کھلا پڑا ہوئے وہاں جب تک کوئی کمرہ نہ بن جائے لیکن پھر بھی کوئی راضی نہ ہوا تو پھر ہم نے آخر میں یہی حل نکالا کہ جب تک ہماری چھتے نہیں ڈل جاتی یا کوئی ایک کمرہ سا نہیں بن جاتا ہم وہاں پر رکا کریں گے اتنی ڈیٹیلز بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آگے سٹوری میں آپ ہر ایک چیز سے کنیکٹ ہو پائیں باہرال جی میں نے وہاں سے اگلی شام ایک رکشہ بک کروا لیا اس کے اندر ایک پلنگ کچھ کھانے پینے کی چیزیں پانی کی بوتل یہ سب چیزیں لے کے میں اس طرف چل دیا کیونکہ آج رات مجھے پلوٹ پر رکنا تھا اس لیے میں نے رکشے میں سارا سامان لوٹ کروایا جس میں رکشے والے نے مجھ سے اچھی خاصی قیمت وصول کی اس جگہ جانے کی لیکن پھر بھی میں نے خود کو بائیک پہ ہی ٹرائول کر آیا بائیک لے کے میں اس لیے گیا تھا کہ کبھی رات میں کوئی امیجنسی ہو جائے کوئی سامان چاہیے ہو کھانا یا چائے وغیرہ کے لیے کہیں دور جانا ہو تو کم از کم میرے پاس کوئی سواری تو ہونی چاہیے اس لیے یہ خیال کے ساتھ میں نے بائیک پہ ٹرائول کرا اور سامان کو رکشے میں لے کر ساتھ ساتھ آ گیا تقریبا کوئی مغرب کا وقت تھا جب میں وہاں پر پہنچا چھتیں ساری ڈل چکی تھی کام تقریبا وائنٹ اپ ہو چکا تھا میرے والد صاحب بھی واپس آنے کی تیاری میں تھے اور میں سامان لے کے وہاں پہنچ چکا تھا میرے والد صاحب نے مجھے کافی احتیاطی تدبیر بتائیں اور کافی وارننگز تھی کہ بلا وجہ ادودر نہیں نکلنا جنگل ہے آگے کوئی خطرناک جانور بھی ہو سکتا ہے لہٰذا بس اندر ہی خاموشی سے بیٹھنا صبح تک ہونے تک کہیں ادودر نہیں جانا بلا آخر وہ ٹائم آگیا جب میرے ابو نے مجھے خیر بات کہہ دیا اب میں وہاں اکیلہ تھا کچھ دیر میں گھر کے اندر بیٹھا تب ہی مجھے احساس ہوا کہ یہاں کافی گرمی اور گھٹن ہے اور گھر سے اچھی ہوا تو گھر کے باہر چل رہی ہے موسم کافی بہتر تھا لیکن گھر کے اندر کافی گرمی محسوس ہو رہی تھی تو میں نے فیصلہ کرا کہ کیوں نہ گھر کے باہر ہی چار پائی لگا لی جائے کیونکہ وہاں اچھی ہوا چل رہی تھی گھر کی چھتیں ویسے بھی کچھی تھی اور پنکے وغیرہ بھی نہیں لگے تھے اس لئے بہتر تھا کہ میں باہر ہی چار پائی لگا لوں میں نے کر کے باہر اپنی چار پائی سیٹ کری باس تمہاں ڈنڈوں کے ساتھ ایک مچھر دانی جو میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا وہ بھی میں نے لگا لی اب یہ ایک ڈولی نمہ چار پائی بن چکی تھی میرے پاس اس زمانے میں نوکیا کا 1100 فون ہوا کرتا تھا جس میں ایک سانپ والی گیم چلا کرتی تھی میں نے اپنی چار پائی کو پروپر سیٹ کرا اور اس کے بعد چار پائی پہ لٹھ کے گیم کھیلنے لگا ہوا اتنی پیاری چل رہی تھی کہ مجھے ہلکی ہلکی نیند آنے لگی لیکن میں گیم کھیلتا رہا کہ جب تک پروپر نیند نہیں آ رہی تو سونے تک یہ گیم کھیلتا رہتا ہوں جب نیند آئی گی تو رکھ کے سو جاؤں گا اب جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں شاید آپ کے لسنرز اس پہ یقین نہ کریں کیونکہ یہ مغرب کے بات کی بات ہے اس لئے اندھیرہ تو ہو چکا تھا میں موبائل پہ گیم کھیل رہا تھا تو موبائل کی روشنی میرے موں پہ پڑھ رہی تھی اس وجہ سے موبائل کے پیچھے کا منظر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایسا احساس ہوا جیسے میرے پیروں کے پاس کوئی کالی چیز کھڑی ہے لیکن میں موبائل میں گیم کھیلتا رہا میرے دل میں ہلکا پھلکا اس چیز کا احساس ہو رہا تھا لیکن نہ جانے کیوں میں نے پلٹ کے دیکھنے کی حمد ہی نہیں کری مجھے محسوس تو ہو رہا تھا کہ کوئی کھڑا ہے لیکن میرا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹی نہیں کر پا رہا تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے کوئی آس پاس ہے یا پھر کوئی لائٹ یا کسی چیز کا شیڈو پڑھ رہا ہوتا ہے شاید اس لیے بھی میں اس چیز کو نہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ میرا دماغ مسلسل دلی دل میں کچھ نہ کچھ بہانے بنا کے میرے ذہن میں لے کر آ رہا تھا یہ سب کچھ ہی سیکنڈز میں ہو رہا تھا لیکن میرا دماغ کیونکہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا اس لیے میں بھی مڑھ کر دیکھ نہیں رہا تھا لیکن پھر تھوڑی دیر بعد مجھے مسلسل جب یہ احساس رہا تو میں نے کہا چلو موبائل کی ٹارچ آن کرتا ہوں اور ایک نظر دیکھتا تو سہی کہ یہ ہے کیا چیز جن لوگوں نے وہ پرانے موبائل استعمال کر رہا ہے اس بات سے اگری کریں گے کہ جو پرانے موبائل ہوتے ہیں ان کے اندر اتنی ہائی بیم ٹارچ نہیں ہوا کرتی تھی پھر بھی میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کری اور سیدھا اپنے پیروں کی طرف پر ٹارچ ماری صدرہ آپ یقین نہیں کریں گی جب میں نے وہاں پر دیکھا تو وہاں ایک بلیک کلر کا شیڈو کھڑا تھا وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا اوف میرے خدایہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میں کوئی ایسی چیز کھڑی تھی جو میری طرف دیکھ رہی تھی جب میں نے ٹارچ اس کے موں پہ ماری تو وہ شیڈو بھاگتا ہوا وہاں سے سیدھا میرے گھر کے اندر چلا گیا یعنی کہ میرے گھر کی جو سامنے والی دیوار تھی اس کے آر پار ہو گیا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھ لیا ہے پہلے ہی ان چیزوں کو میرا ذہن ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا میرے ساتھ زندگی میں ہونے والا یہ پہلا واقعہ تھا میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور میرے رونگتے کھڑے ہو گئے تھے مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے میں ویسے بھی ان چیزوں پہ کچھ بہت خاص یقین نہیں کرتا تھا ساتھی کبھی زندگی میں اس طریقے کا کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا ہاں اس طریقے کی جگہوں پہ جہاں رونگ نہ ہو ویرانی ہو یا میں اکیلا ہوں تھوڑا بہت ڈر ضرور لگتا تھا لیکن آج اس چیز کو دیکھنے کے بعد میرے عصان خطا ہو گئے اس کے بھاگتے بھاگتے میں نے اس کی طرف ٹورچ کری تو بقاعدہ اس کی پیٹ اور اس کی ایکزسٹنس مجھے محسوس ہوئی وہ کوئی انسان نہیں تھا وہ بقاعدہ کوئی چیز تھی کوئی کریچر تھا جس کو میں نے بقاعدہ فیل کیا تھا ایسا نہیں تھا کہ در کی وجہ سے وہ میرا ذہن ان چیزوں کو کریٹ کر کے میرے سامنے لہا رہا ہے بلکہ میں نے اس کو بقاعدہ محسوس کیا تھا یہ ایسا ایک پہلی پیرانورمل ایکٹیویٹی تھی جو میری ذہن نے ایکسپٹ کی میری آنکھوں نے دیکھی اور جس نے مجھے اندر سے ایک بجلی کا جھٹکا دیا میں اٹھ کے بیٹھ گیا تھا اور میری نیند مکمل طور پر اڑ چکی تھی جو تھوڑی بہت نیند آ رہی تھی وہ بھی اب بلکل بھاگ چکی تھی میں سہم کے ڈر کے بیٹھ گیا اور سوچ رہا تھا کہ کیا کروں ایک لمحے کو خیال آیا کہ یہاں سے بائیک سٹارٹ کروں اور سیدھا نکل جوں پھر خیال آیا کہ جاؤں گا بھی کہاں اس ٹائم اگر میں پیچھے گیا اور اس چیز نے میرا پیچھا کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ رستے میں ہی کہیں میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں اس لئے میں چپ چابی سے وہیں بیٹھا رہا نیند تو اب کہیں دور اور چکی تھی لیکن میں نے یہ فیصلہ کرا کہ وہاں بیٹھ کے دیکھوں گا کہ یہ کیا چیز تھی تھوڑی دیر گزرے گی تو میرا ذہن بھی نارملائز ہو جائے گا بہرحال جی میں اٹھ کے بیٹھا رہا اور اب اس جگہ پر مکمل خاموشی ہو چکی تھی وہ جگہ اتنی ویران اور پرسرار تھی سکون کے باعث جو خاموشی تھی وہ مجھے انتہا سے زیادہ پریشان کر رہی تھی نہ صرف پریشان بلکہ مجھے خوف زدہ کر رہی تھی میں اس وقت جو محسوس کر رہا تھا اس کو میں لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ان لفظوں سے آپ بھی اس چیز کو امیجن کریں اور امیجن کر کے محسوس کریں کہ مجھے اس ٹائم پر کیسا فیل ہو رہا ہوگا میں مکمل طور پر سن بیٹھا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے ہاتھوں کو پیروں کو فریز کر دیا ہے لیکن ہاں بس میرا ذہن تیزی سے چل رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے کچھ دیر تو مکمل خاموشی رہی لیکن اس کے بعد مجھے ہلکی ہلکی ایک وسل سی سنائی دی کچھ دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے چاروں طرف دور دور سے کوئی سیٹی بجا رہا ہے اور وہ وسل بقاعدہ مجھے محسوس ہو رہی تھے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پر جو بھی مخلوق ہے اب وہ میرے ساتھ کھیل رہی ہے شاید وہ نہیں چاہتی کہ میں یہاں سے جاؤں شاید وہ میرے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے کبھی کبھی تو ایسا بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ چاہتی ہے کہ میں یہاں سے کوسو دور چلا جاؤں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن مسلسل سیٹی کی آواز سے میرا دماغ ایک دم جھٹکا مارنے لگا میں نے ایک دم تیز آواز میں زور سے بولا کہ اگر یہاں پر کوئی شخص موجود ہے تو مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاو میں نے سوچا ایک بار بلند آواز میں بول دیتا ہوں کیا پتہ یہ مجھے تنگ کرنا بند کر دیں ایک دماغ میں یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ شاید یہاں کوئی انسان یعنی کوئی شخص ہی ہو جو مجھے سیٹی بڑھا کے یہاں سے بھگانا چاہ رہا ہو تاکہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور وہ سامان چوری کر سکے لیکن یہ خیال صرف ٹین پرسنٹ ہی تھا نائنٹی پرسنٹ میں اس چیز پر شور ہی تھا کہ یہ کوئی پیرانورمل ایکٹیوٹی ہی یہاں پر ہو رہی ہے ابھی میں ان سوچوں میں ہی علچہ ہوا تھا اور اپنے دماغ کو کلیر کرنا چاہتا تھا کہ کیا یہ کوئی انسان ہے یا پھر واقعی پیرانورمل ایکٹیوٹی ہے میں نے ایک بار پھر بلند آواز میں کہا کہ اگر یہاں پر کوئی مخلوق موجود ہے تو مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلائے میری آواز میں اتنا کانفیڈنس تو نہیں تھا لڑکھراتے اور ڈرتے ہوئی ہی کہا تھا ابھی یہ جمعہ میرے موز سے ختم ہی ہوا تھا کہ اچانک وہ جو لوہے کا گیٹ ہم نے بنوا کے رکھا تھا کسی نے کوئی زوردار بڑا سا پتھر اس لوہے کی گیٹ پہ دھم سے دے مارا اس آواز کے سنتے ہی میں بے انتہار ڈر گیا تھا پھر اچانک میرے دل نے کہا اور میں نے اس سے یہ سب بھی کہہ ڈالا ہاں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا نہ میری نیت آپ کو نقصان پہنچانے کی ہے یہ میرے والد کی حق حلال کی کمائی کا گھر ہے جسے ہم بنوا رہی ہیں خدارہ پلیز مجھے تنگ نہ کریں نہ میں آپ کو تنگ کروں گا اگر آپ کو یہاں رہنا ہے آپ رہ سکتے ہیں لیکن خدارہ نہ کوئی نقصان پہنچائیں نہ ہمیں ڈرائیے میں پوری امانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی نیت سے یہاں پر نہیں آیا میں صرف حفاظت کر رہا ہوں تاکہ ہمارا سمان چوری نہ ہو سکے اور آپ یقین کریں گی کہ میرا یہ کہنا ہی میرے کام آ گیا نظر تو مجھے پہلے بھی کوئی نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کسی کی موجود کی محسوس ہو رہی تھی لیکن وہ ویرانی وہ سنسان اور وہ خوف کے اندر وہ ساری آوازیں اور وہ پرچائیاں جنہیں صرف میں محسوس کر رہا تھا وہ چیزیں تھم گئیں جیسے فضا میں ایک سکون سا ہو گیا ہوں حالکہ محول تو اب بھی وہی تھا اندھیرہ ویرانی لیکن اب میرے دل کے اندر ایک عجیب سا سکون ہو گیا تھا جیسے مجھے کسی نے کہہ دیا ہو کہ ٹھیک ہے اب ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے بارال سب کچھ ہونے کے بعد بھی اب مجھے اس جگہ پہ نین نہیں آ رہی تھی کچھ دے تو میں ایسے ہی بیٹھا رہا اس کے بعد گھر کی گیٹ کے سامنے یہ ایک کولر رکھا تھا جس کے اوپر میں نے اپنی بائیک کی کیز رکھی بھی تھی حمد کر کے اٹھا کولر تک گیا اور وہاں سے اپنی بائیک کی کیز اٹھائیں پھر اپنی بائیک کو سٹارٹ کی اور سٹارٹ کرنے کے بعد آبادی کی طرف چل پڑا جو پانس سے دس منٹ پوری پہ تھی وہ بھی اگر آپ بائیک پر سپڑ کریں گے میرا گھر کچھ اس طریقے سے تھا کہ وہاں ایک کھلہ میدان کے اندر میرا گھر بنا ہوا تھا آس پاس جو جھاڑیاں تھی وہ بھی بہت زیادہ لمبی نہیں تھی اس لیے دور سے بھی میرا گھر نظر آ جاتا تھا یعنی کم از کم اس کی چھت اور پرس پلور والا حصہ تو کافی دور سے بھی نظر آ جایا کرتا تھا میں وہاں سے تیزی تیزی بائیک چلا کے نکل ہی رہا تھا مجھے ہر پل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی کوئی مجھے پیچھے سے دبوچ لے گا یا پکڑ لے گا سوچا کہ تھوڑا آبادی کی طرف جاؤں گا تو یہاں پر چائے کے ہوتل بنے میں ہیں وہیں پر رات گزار لوں گا اور صبح جا کے والد صاحب کو ساری بات بتا کے ان سے ڈسکس کروں گا پائیک چلا کے تھوڑا ہی آگے پہنچا تھا کہ جب میں نے مر کے دیکھا تو شاید آپ میری بات پر یقین نہ کریں اور میں لفظوں میں اپنی فیلنگز کو بتا ہی نہیں سکتا جو اس وقت میں نے محسوس کیا میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کی چھت کے اوپر ایک لمبا سا کالا سایا موجود ہے جو مجھے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے میں حیران و پریشان ہو گیا اور میرے دماغ نے ایک دم کام کرنا چھوڑ دیا میں نے تیزی تیزی بائیک چلائی بہرحال اس کے بعد میں نے مڑ کے نہیں دیکھا اور بائیک چلاتا چلاتا میں آبادی کے قریب اسی ہوتل پہ آ پہنچا وہاں بہت سارے لوگ پہلے سے سو بھی رہے تھے اور کچھ ٹرک ڈرائیور حضرات تھے جو چائے پینے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے میں نے وہاں پر یہ ساری رات گزاری بہرحال جی اللہ لکر کے صبح ہوئی اور میں وہاں سے چل دیا جب میں اپنے گھر پہنچا تو میرے والد صاحب مجھے وہاں دیکھ کے حیران ہو گئے کیونکہ ہمارا ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ صبح جب میرے والد صاحب پلوٹ پہ پہنچیں گے تب میں وہاں سے نکلوں گا لیکن مجھے پہلے ہی گھر میں دیکھ کے وہاں حیران ہو گئے انہوں نے پوچھا کہ اتنے جلدی کیسے آ گئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی جو رات میں پیش آئی تھی انہوں نے میری بات پہ یقین کر دیا اور ایک لمحے کو سوچا اور وہ بہت پریشان ہو گئے اس کے بعد میرے والد صاحب نے اس پلوٹ کا کام وہیں رکوا دیا یعنی ابھی اس گھر کا صرف اسٹرکچر بنا تھا اور چھتے ڈلی تھی لیکن فینشنگ کا کام دروازے لگنے کا کام اور کھڑکیوں کا کام اسی طریقے کے چھوٹے موٹے اور بہت سارے کام باقی تھے جو انہوں نے وہیں رکوا دیئے میرے والد صاحب اس مسئلے کو لے کے بہت پریشان ہو گئے تھے پھر اللہ نے ایک ایسا رستہ نکالا کہ سارے مسئلے خود ہی حل ہو گئے وہاں پر ایک بینسو کے باڑے والا تھا جس کے کچھ مہمان سن سے آنے تھے وہ ان کے لئے کوئی ایسی جگہ یا گھر دیکھ رہا تھا جو اسی طرح کا آدھا سا بنا وہا ہو جہاں وہ ان کو رہائش دے سکے اس باڑے والے نے میرے والد صاحب سے یہ پلوٹ خریدا تو نہیں لیکن شہر کے پاس ایک اور پلوٹ تھا جو تقریباً اتنی ہی مالیت کا تھا یعنی یہ سٹرکچر کھڑا گھر اور وہ پلوٹ ایک مالیت برابر تھے وہ پلوٹ اس نے ہمیں دے دیا اور ہم سے یہ جگہ لے دی یعنی کہ اسے اپنے مہمانوں کے کچھ ہی گھنٹے رکھنے کے لئے کوئی سٹرکچر والا گھر چاہیے تھا جہاں وہ رات میں سو سکیں اور دن پر کام کر سکیں لہٰذا میرے والد صاحب کو اس نے وہ پلوٹ دے دیا اور ہم سے یہ والا گھر لے دیا جو پلوٹ اس نے ہمیں دیا تھا اس کی مالیت کافی اچھی تھی یعنی کہ جب ہم نے اس پلوٹ کو بیچا بھی تب بھی ہمارے پاس اتنا پیسہ اکھٹا ہو گیا جتنا وہ پلوٹ خرید کے ہم نے اس کے گھر کی بنوائی پہ لگایا تھا لہٰذا ہمیں کہیں سے بھی لاس نہیں ہوا آج ہم نے گھر تو نہیں لیکن وہ پلوٹ بیچ کر مین سٹی میں ہی اپنا ایک اچھا سا بڑا فلیٹ خرید لیا ہے جہاں ہم سب گھر والے ہسی خوشی رہتے ہیں یہ میری وہ کہانی تھی جو میں نے اپنی آپ بیٹی آپ کو سنائی میں بس یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے محسوس کرا وہ میں آپ سب تک پہنچا سکوں بے شک اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے اس نے ہمیں مکان نہ سہی لیکن اپنا گھر پھر بھی دے دیا اور شہر کے بیچوں بیچ ہی دے دیا جیسا ہم شروع سے ڈھونڈ رہے تھے امید ہے دوستوں آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ کلک کریں انشواللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ جلت آزر ہوں گی تیل دین اللہ حافظ